اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بشار تریبات اور آج آپ سے ڈسکس کروں گا آئرلینڈ ویزٹ ویزا کے ڈاکومنٹس کے بارے میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویزٹ ویزا جو آئرلینڈ کا ہے اس کی کوئی اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کی مجھے یقین ہے کہ ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس میں آئرلینڈ جو اترازات آپ کے عمومن لگاتا ہے ویزٹ ویزا فائل پہ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا کہ فائل میں کیا کمیاں کتائیاں ہوتی ہیں جو وہ اترازات لگا دیتا ہے اور آپ ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آئرلینڈ کا ویزٹ ویزا کی فائل بنانا اور اس کے بعد رقین رکھیں کہ ویزٹ ویزا لینے میں بہت آسانی ہو جائے گی آپ سے آپ کے چندسز ویزا کے بہت زیادہ پڑھ جائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پاس ایک رفیوزل لیٹر ہے اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کی مدد سے چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ جائیں گی اس رفیوزل میں سب سے پہلے جو اتراز آئرلینڈ آئرش امبیسی نے لگایا ہے وہ لگایا ہے انکمپلیٹ انسوفیشنٹ اپلیکیشنل لیٹر آپ کی جو اپلیکیشنل لیٹر جو بندہ بھی یہ کرتے ہیں کام آئرلینڈ کا یا جو کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ایک اپلیکیشنل لیٹر جو ہے ایک اپلیکیشنل فارم اس میں فیل کرنا ہوتا ہے اور ایک اپلیکیشنل لیٹر اس کو بولتے ہیں جو کور لیٹر ہوتا ہے تو میں دونوں کی بات کروں گا کہ وہ ان کا کیا کہہ رہی کہہ رہا ہے وہ انکمپلیٹ ہے وہ کمپلیٹ آپ نے نہیں کیا ہے انسوفیشنٹ ہے ان میں پوری اپنی انفرمیشن نہیں تھی اچھا آئرلینڈ کی ایک مزے کی جو چیز یہ میں نے دیکھی ہے جو میرا ایکسپیئنس رہا ہے جتنے بھی میں نے ریفیوزلز ڈیل کی ہیں دیکھیں آئرلینڈ بے تکہ ریفیوزل نہیں دیتا جس طرح کینیڈا کرتا ہے کینیڈا آپ کو بے تکہ ریفیوزل دے دیتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتا آپ کی پوری فائل ٹھیک ہے آپ نے ہر چیز جو ہونی چاہیے فائل میں ان کو پروائیڈ کیا لیکن وہ پھر بھی بغیر کسی وجہ کے بھی ریفیوزل دے دیتا ہے آپ کو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ایک کلائنٹ ایسا بھی آیا میرے واتس ایپ پہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اس نے مجھے بتایا کہ سر میں نے اپنی فائل جمع کروائی جمع کروانے کے ایک گھنٹے بعد کینڈا جب مجھے ریفیوزل دے دیا اب یہ ایک عجیب سی بات ہے پوری دنیا کی امبیسریز میں میں نے ایسا نہیں دیکھا جس طرح یہ کلائنٹا کر دیتی ہے تو آئرلینڈ کی یہ حسوسیت ہے کہ یہ آپ کو ریفیوزل ہو دے گی جو واقعی آپ بھی سمجھیں کہ ہاں یہ میری چیز میس تھی اور یہ مجھے لگانی چاہیے تھی یہاں میری اغلتی ہے تو انکمپلیٹ انسوفیشنٹ لیٹر جو ہوتا ہے اس میں انسوفیشنٹ انفرمیشن یا انکمپلیٹ اس لیے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کچھ ڈیٹیلز اپنی پروائیڈ نہیں کی اپنے بارے میں اچھے طریقے سے کہ آپ جاب کر رہے ہیں آپ بسنس مین ہیں اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب کے پورے اپنے جو چیزیں ہیں وہ اپنے بارے نہیں بتائی کہ آپ نے کب شروع کی تھی کب سے کب تک کر رہے ہیں آپ کی سلری کیا ہے مہانہ کتنا حرصہ ہے کتنا بچا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کی رسیدے وغیرہ لیٹرز آپ نے لگانے ہیں وہ نہیں لگائی ہوگی آپ کا جو بوس ہے اس سے ایک لیٹر بنوانا ہوتا ہے وہ تصدیق شدہ ہونا چاہیے وہ نہیں کروایا ہوگا کچھ ڈاکومنٹس ہوگے جن کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے وہ نہیں آپ نے کروایا ہوگی یہ انکمپلیٹ اپلیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ بزنس میں ہیں تو آپ نے انٹین نہیں لگایا ہوگا آپ نے رسیدے ٹیکس کی نہیں دی ہوں گی آپ نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہ شاپ یا آفیس کہاں ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ آپ کی نیچر بزنس کیا ہے کیسے آپ کی حمدنی آتی ہے کس طرح سے آپ سپینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ جو انکمپلیٹ انفرمیشن اور انسوفیشن انفرمیشن جو یہاں آئی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے وزٹ کے مطلق کی نا ٹھیک بتایا ہوگا کہ آپ کا پرپس ٹھیک کیا ہے صحیح طرح سے اسے بتانا چاہیے پھر کتنے دن آپ نے رہیں گے کب سے کب تک رہیں گے ڈیٹس آپ نے نہ منچن کی ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آ جاتی ہیں انکمپلیٹ انفرمیشن میں اور انکمپلیٹ اپلیکیشن میں اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی کوئی ایک انفرمیشن بھی میس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کچھ لکھا تھا پھر بھی انہوں نے اتراز لگا دیا شاید کوئی ایک بھی میسنگ ہو چیز تو اس کی وجہ سے بھی یہ لکھ سکتے ہیں یہ اتراز آ سکتا ہے تو شاید کہیں سے ایک دو چیز میس ہوگی دوسرا اتراز آئرلینڈ کے بیسی نے اس رفیوزن میں لگایا ہے انسوفیشنٹ ڈیٹیلز آف یور پلاند وزیٹ سچ ایز آئٹنری آئٹنری کہتے ہیں آپ کا پلان کیا ہے آپ کس دن جائیں گے وہاں اور اس کے بعد اگلا دن آپ کا کیا ہوگا اس سے اگلا دن پھر اگلا دن جو بھی آپ نے دس پندرہ بیس دن یا تیس دن کا جو بھی وزیٹ پلان بتایا وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ کیسے گزارے گی آپ کس ہوتل میں جائیں گے کون کونسی جگہ گھومیں گے یا آپ کی کیا میٹنگز رہیں گی وہاں آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی تو یہ سارا بتانا ہوتا ہے اور اس بندے سے یہ گلتی ہوئی ہے اس نے وہ لگایا ہی نہیں اب بہت سارے جو لوگ خود سے اپلائی کرتے ہوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک پلان بھی دینا ہوتا آئٹنری وہ کیا ہے وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ یوٹیوب سے جا کے سیکھ لیں اگر کسی سے بنا ہوا ہے تو اسی سے ایڈٹ کر لیں لیکن آپ کا آئٹنری ایسا ہونا چاہیے جو میچ کریں آپ کے دنوں سے مطلب آپ کے پاس دس دن ہے تو آئٹنری آپ دس دن ہی مصروفیت میں نہ رکھیں کہ ایسا ممکن نہیں ہوتا آپ جہاز سے اترتے ہیں سفر اتنا ہوتا ہے کہ ایک دن تو آپ کو ریسٹ کرنی پڑتی ہے پھر اس سیکھلے دن جا کے آپ کہیں ہم لوگوں نے آئٹنری ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ہم ایک منٹ بھی اس میں یہ سونے کا بھی نہیں ڈالتے کہ ہم نے سونا بھی ہے ہم نے دن رات دیکھی ہوتا ہے میں ابھی یہاں سے گزروں گا یہاں جاؤں گا پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا وہ ہر چیز ہی ہم نے ڈالی ہوتی ہے اس میں تو آئٹنری بناتے ہے وہ ریالیسٹک بھی ہے یا نہیں ہے صرف آپ نے ان کی خانہ پوری کی ہے یہ اس طرح کا آئٹنری نہیں ہونا چاہیے پہلی چیز کہ انکمپلیٹ انسفیشنٹ جو ڈاکرمنٹس ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں کونسی انفرمیشن میس ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپرین کر دیا دوسری چیز آئٹنری آپ کا پلین وزٹ ہونا چاہیے وہ اپنے ڈیٹیل دینی ان کو تیسری چیز آتی ہے انسفیشنٹ انفرمیشن on فائننس فار پرپوز وزٹ اب یہ کہہ رہا کہ آپ کے جو اپنے چیزیں بتائی ہیں آپ نے فائننشل اپنی کنیشن بتائی ہے اس میں ہمیں جو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو آپ جس وزٹ کے لیے جا رہے ہیں آپ کے بینک سٹیٹمنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں جو آپ نے اپنے بارے میں بتایا اس سے ہمیں یہ ہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے تو یہاں آپ نے اپنے کور لیٹر میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے بزنس اکاؤنٹ میں اس طرح یوز کرتا ہوں میرے پاس آتے ہیں آپ کو سیلری ہے تو سیلری کو ایکسپلین کریں کہ کتنی سیلری ہی میں کتنے بچا لیتا ہوں میرے بائی بائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ داکومنٹ کے طور پر لگا سکتے ہے آپ نے فائنانس کوشش کریں کہ لیٹر میں آپ دالر میں بتا دیں کہ جس سے آپ کو جو ایک مہینہ یا دس دن یا پندرہ جتنے بھی آپ کا پلین ہے جتنے آپ کے پیسے کھونے چاہیے اس سے ڈبل ہوں جتنے آپ کے اگر آپ کو پتا ہے میرا تین ہزار ڈالر ہرچ چاہے گا ایک مہینے میں تو آپ تین ہزار کی جگہ انہیں پانچ ہزار چھ ہزار ڈالر بتائیں کہ اتنا میرے پاس موجود ہے میں اتنا ساتھ لے کے جاؤ گا اتنا میں خرش کر سکتا ہوں اتنا خرش کرنے کے بعد میرے پاس گھر میں اتنا سروری ہے ان لوگوں کے لیے جو بزنس اپنا شو کرتے ہیں امپلومنٹ لیٹر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ جواب کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب ہے تب بھی آپ کے آسکتے اطرحات کہ آپ نے جو ڈیٹیل نہیں دی آپ نے کوئی ڈاکومنٹس پورے نہیں دی اور اگر آپ بزنس مین ہے تو پھر بھی آئے گا اس میں بزنس مین ہے تو اس میں ڈاکومنٹس کیا ہو سکتے آپ کے اس میں آپ کے انٹین ہو سکتے ہے ٹیکس ریٹرنز ہو سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ ہو گی آپ کے جو لیٹر ہیٹ ہے ویسٹنگ کارڈ ہے آپ کا وہ ہو گا چیمبر کا کارڈ ہو گا اس کے علاوہ آپ کی شاب پکچرز وغیرہ اگر وہ انکلوڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ایڈریس آپ کی شاب کا اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں آپ بزنس مہن ہیں آپ یہ کر رہے ہیں کام اس لئے آپ یہ چیزیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اور یقین جو بزنس مہن ہوتے ہیں ان کے لئے چیزیں آم میٹر کی ہوتی ہیں وہ تو آسانی سے پروائیڈ کر سکتے ہیں مسئلہ ان کے لئے آتا جو فیک ڈاکومنٹیشن وہ کیسے کرنا دوسرا آئٹنری وہ کیسے بنائے گا تیسرا اگر ان سوفیشن ان فائننس کے بارے میں وہ آپ کیسے دیں گے اور ان سوفیشن ایمپلائیمنٹ لیٹر ہے مطلب کہ وہ آپ نے پورے ڈاکومنٹس نہیں دیا اپنے کاروبار کے مطلق تو وہ ڈاکومنٹس کون نہیں لیے آپ نے کم ہے ان سوفیشن کم ہے ٹھیک لیکن کم ہے تو ان کو مکمل کرنے کے لیے جتنے ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں فائننس کے لیٹیڈ جو آپ کے پاس پیسے ہیں جو جاہداد ہے جو چیزیں بھی ہیں آپ نے گار کوئی رنٹ پر دیا ہو ہے وہ بھی بتائیں ڈاکومنٹس لگائیں اگر کوئی ڈیڈ ہیں آپ نے معاہد کی ہو ہیں تو وہ بھی لگائیں وہ بھی آپ کے جاہداد میں آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں لیکن چھوٹی اتنی بھی نہیں ہونی چاہیئے کہ آپ ہزاروں میں ہوں لاکھوں میں پچھا آپ کو سمجھ دے گا تاکہ آپ کو پریشانی فیوچر میں نہ ہو پرسنل فائننشل ڈاکومنٹس سمجھ ایرسپیکٹ آف دی اپلیکن پرسنل فائننشل ڈاکومنٹس یہ آرہی میں بات کر چکا آپ کیا کریں گے فائننشل ڈاکومنٹس میں آ جائے گا آگے جو مین چیز آرہی ہے بہت امپورٹن وہ آرہی ہے آپ نے کچھ پیسے مگوا ہے اپنے اکومنٹ پر یہ کسی کو بیجے وہ بڑی امونٹ تھی تو وہ آپ نے پرابر نہیں کیا اچھا عام طور پر یہ جو بزنس بن کے جاتے ہیں لوگ کہ میرا بزنس ہے اور میں بزنس اکومنٹ ہوتا جب آپ بزنس اکومنٹ نہیں ہوتا اور آپ کہہ رہے ہیں بزنس اکومنٹ آپ اپنے پرسنل اکومنٹ سے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور ان دنوں میں بڑی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں جب آپ ویزا اپلائے کر رہے ہیں تو ویزا افیسر یہ کہتا ہے کہ ان کی اپنے ایسیٹ سو کر سکو تو اس ایسیٹ کی وجہ سے مجھے ویزا مل جائے یہ شک ہوتا ہے جب شک ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو ویزا نہیں دیتا وہ یہ کہتا کہ مجھے ایسیٹ نہیں آپ کے ایم ناٹ سیٹس فائید تو یہ جب بھی آپ اگر اس طرح آپ پرسنل اکاؤنٹ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ دوسرا بزنس کروائیں پرسنل اکاؤنٹ کو جب بھی آپ شوز کریں اس میں دیکھیں جو بڑی بڑی اماؤنٹ ہے پانچ لاکی دس لاکی چھ لاکی یا ایون کے تین لاکھ سے اوپر کی کال تو اس کو اکسپلین کریں اگر آپ کر سکتے تو تین لاکھ کو بھی اکسپلین کریں یہ تین لاکھ تھا مجھے کوئی پرافٹ ملا اس چیز میں آ گیا یا میں کوئی چیز بیچی اور پھر لئی جو بھی چیزیں آپ نے لئی بتا سکتے ہیں لیکن کوشش کہیں بیچنے والی چیزوں کا ذکر نہ کریں کہ آپ نے بیچی اپنی کوئی ذاتی چیز اس کا ذکر نہ کریں ویسے جو بیچتے ہیں اس میں جو پرافٹ آئی ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں جب آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی بیچی تھی میں مکان بیچا تھا تو ویزا آفیسر یہ کہتا ہے یہ تو اپنی پروائیڈ سفیشنٹ ایویڈنس ایس 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 اپنے اپنی سورس آف انکم کے بارے میں ایویڈنس پروائیڈ نہیں کی اب یہ موسی کورز لیٹر جو ہوتے ان میں ہوتا ہے کہ بندہ پروائیڈ نہیں کرتا اپنی ساری ڈیٹیل وہ جانبوچ کے نہیں کر رہا ہوتا مس ہو جاتا ہے جب آپ بہت ساری ڈاکومنٹ سے گٹے کر رہے ہوتے ہیں فائل بنا رہے ہوتے تو بہت ساری چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پروائیڈ نہیں کیا تو سورس آف انکم کو آپ نے کمپلیٹ طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے یہ میں ایک سکول یہ میں پروپرلی کر رہا ہوں یہ میرا سورس آف انکم ہے یہ سیتنی مجھے انکم آتی اور اس جگہ پہ میں اس انکم کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں اس میں سے آپ کی ایمپلوئیز آ جائیں گے اتنی ٹیچر میں رکھے ہوئے اتنی سیل رہی گیا ان کے شناتی کارڈ ان کی ڈاکومنٹس دوسرے جو انہوں نے ڈیٹس آپ کے ساتھ کی ہوتے ہیں وہ لگائیں تو یہ آپ کا پروپرلی ایکسپلین ہو جائے گا تو یہ کچھ چیزیں جو آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد نیچے اگر دیکھے تو لکھا observe the condition of the visa the visa is for specific purpose and duration اپلیکٹ has not satisfied the visa officer that such condition would be observed وہ کہتا مجھے یقین نہیں ہے میں سیٹس فائی نہیں ہوں اب سیٹس چیزیں آپ کی سمجھ نہیں مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ